کچھ دن پہلے سامنے آئی ویڈیو مقلدین کی ایک ایسی گنونی سچائی ہے جو اب تک کئی لوگوں کو نہیں پتا ہے اور جے گنونہ سچ مجھ سے دین اور مقلدین کی سوچ پر ایک بڑا سوال ہے سیونٹین تھا فاؤگاست 2024 کے لئے میرے پاس ایک ویڈیو آئی جسے دیکھ کر میرے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ مجھ سے دین کی پھیلائی ہوئی گھٹیا سوچ اب پاکستان میں بھی پھیلنے لگی ہے ہم سبھی نے اب تک یہی سنا ہے کہ ایران ایک اسلامی ملک ہے لیکن یہ سو کالڈ اسلامی ملک دراصل مجھ سے دین کی بنائی گئی ایک قربان گاہ جس میں اب تک ہزاروں عورتوں کی عزتیں قربان کی گئی ہیں اور نہ جانے ابھی اور کتنی ہی عورتیں اس درندگی کا نشانہ بنیں گے ویڈیو ایران میں ہر اس عورت کو اٹھا لیا جاتا ہے جو کہ خاملائی کی مخالفت کا اظہار کرتی ہے جیسا کہ 2022 کے پروٹیسٹ کے دوران ہانا کے ساتھ ہوا ہانا کا کہنا ہے کہ حراست کی دوران انہوں نے وہ خوفناک مناظر دیکھے جنہیں بیان کرنا آسان نہیں ہے کچھ لڑکیوں کے ساتھ تو ایسے مظالم ہوئے کہ وہ کبھی اپنے گھر واپس ہی نہ ہیں اور شاید کبھی کوئی ان کے انجام کے بارے میں جان بھی نہ سکے گا ویڈا اس دوران ایران میں خواتین نے دو ماہ قبل شروع ہونے والی بغاوت میں ایک ایسا کردار ادا کیا جو سب کی نگاہوں کا مرکز بن گیا عورت زندگی اور آزادی یہ تین الفاظ ہر جگہ گونج رہے تھے خواتین کی حقوق پر ایران کی مذہبی علکوں میں شدید بحث چڑھ چکی تھی کچھ علماء اور سیازدان سماجی قوانین میں نرمی چاہتے تھے جبکہ دیگر خواتین مظاہرین کو آوارہ خواتین قرار دے کر سخت سزاؤں کا مطالبہ کر رہے تھے بٹ جنو ایران میں وہی کچھ ہوتا ہے جو کہ خامنائی چاہتا ہے ہزاروں عورتوں کی طرح ارمیتہ آباسی بھی ان لڑکیوں میں تھی جن کو خامنائی اور اس کی سکیوری فورسز نے بربریت کا نشانہ بنایا سیونٹین آکتوبر کے دن ارمیتہ کو ہاؤسپیٹل لائے گیا ہاؤسپیٹل سے آنے والی ریپورٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ ارمیتہ کا سارم انڈا ہوا تھا اور وہ بری طرح سے کام رہے تھی ڈاکٹرز کے بیانات کے مطابق جب ان لوگوں نے ارمیتہ کی جسم پر ظلم کی نشانات دیکھے تو ان کی دل رہل گئے لیکن اس کو صرف مارا پیٹے ہی نہیں گیا تھا بلکہ خود کو حسینی کہنے والے خامنائی اور اس کی سکیوری فورسز نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا تھا جو کہ یزیدی فوریوں نے مدینہ کی عورتوں کے ساتھ کیا تھا ڈاکٹرز کے مطابق جب وہ پہلی بار ہاؤسپیٹل لائے گئی تھی تب اس کے ریکٹم سے خون بیرہا تھا اور یہ مسلسل ڈاکٹرز کا نا دی جاتا سکیوری فورسز نے ڈاکٹرز کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اسے گرفتاری سے پہلے کا ڈاکٹرز لکھیں لیکن چار سے پانچ ڈاکٹرز نے اس بات کو سوشل میڈیا پر پھیلا دیا اور سبی کو یہ بتا دیا کہ ارمیتہ کو حراست میں وحشیانہ جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ایران کے پولیس ٹیشنز میں ایسی گری ہوئی ارکت کوئی پہلی بار نہیں ہوئی تھی بلکہ اس سے پہلے ہزاروں لڑکیاں اس ظلم کا نشانہ بن چکی ہیں آئے دن نا جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر دی جاتی ہیں صرف اور صرف اپنے چند منٹ کی ذہنی اور نفسی سکون کی خاطر اور اس سے بھی گری ہوئی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ خمینی کی مرضی اور اجازت سے ہوتا ہے اینڈز یہی وہ تعلیم ہے جو مجھ سے دین نے اپنے مقلدین کو لی ہے یعنی اپنی طاقت کے استعمال ان پر کرو جو تم سے کمزور ہیں پھر چاہے وہ طاقت اہدی کی صورت میں ہو یا پھر دولت کی شکل میں اسے اپنے مفاد کے لیے جیسے چاہو یوز کرو اب افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہی گھٹیا سوچ اب پاکستان کو بھی اپنے قابو میں کھا رہی ہے جو اصول کبھی دور دراز کی کہانیوں کا حصہ تھے اب ہمارے ارد گرد کی حقیقت بنتے جا رہے ہیں ایک ایسا نظام جس میں طاقت کا نشاہ اور ذاتی مفاد کا لالچ ہر چیز پر حاوی ہوتا جا رہا ہے جیسا کہ ابھی حالی میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ایک چالیس سالہ خاتون کی مجبوری کو بے دردی سے استحصال کا نشانہ بنایا گیا اور سستانی کی مقلدین نے اس کی پریشانی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اسے دو لاکھ روپے خمس کی رقم دینے کی پیش کش کی مگر اس رقم کے بدلے یہ شرط رکھی کہ وہ اپنی چودہ سالہ بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرے دوستو یہ واقعہ کوئی منگھڑت کہانی نہیں ہے بلکہ ایک خوفناک حقیقت ہے یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے معاشرے کے کچھ حصوں میں جڑ پکڑ رہی ہے ایک ایسی سوچ جو انسانیت عزت اور اعترام کو پیروں تلے رونتے ہوئے صرف ذاتی مفاد اور لالج کو فرور دیتی ہے بل دوستو ایک ایسی سوچ جس میں دوسروں کی عزت کا خیال نہ ہو اسے اسلامی تعلیمات سے جڑنا سارا سر نائنصافی ہے یہ نہیں دین ہے اور نہیں محمد والے محمد کی تعلیمات کا حصہ ہے بلکہ یہ گھٹیا اور شیطانی سوچ ہے جو ان مجھ سے دین نے پھیلائی ہے جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے مذہب کا لبادہ اور کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ سوچ نہ صرف دین کی توہین ہے بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک زہر قاتل ہے بل دوستو ہمیں ان مجھ سے دین سے بچ کر حقیقی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی لئے ہوتے ہیں کیونکہ مجھ سے دین اور ان کے ماننے والوں کی کیسی سوچ ہوتی ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا اور اگر مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں اور چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کریں